کراچی کے علاقے ملیر میں واقع جعفر تیار کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی کا مرکزی دفتر کئی سالوں سے غیر فال تو تھا ہی اب گزشتہ دو سال سے بند بھی ہے دفتر بند ہونے کی وجہ سے اہل علاقہ شدید پریشانی کا شکار ہیں اور کئی طرح کے مسائل کے حل کے لیے حکام بالا تک سنوائی چاہتے ہیں پروپرٹی پوسٹ کو اہل علاقہ کی جانب سے سوشل میڈیا کے ذریعے بھیجے گئے مراسلے کے مطابق سوسائٹی کا مرکزی دفتر کئی سالوں سے غیر فال تھا اور اب دو سال سے بند ہے دفتر بند ہونے کی وجہ چند افراد کی آپسی لڑائی ہے لیکن اس کا خمیادہ پوری سوسائٹی کو اٹھانا پڑ رہا ہے اور مکاناتی خرید و فروغ جائدات اور اس کی ملکیت کی تصدیق ٹرانسفر جیسے بنیادی اور اہم معاملات اٹکے ہوئے ہیں جس سے اہل علاقہ کو کافی پریشانی کا سامنا ہے دوسری جانب مراسلے کے مطابق سوسائٹی میں کوئی بھی موثر اور فال انتظامیاں اور دفتر نہ ہونے کے باعث سوسائٹی کا انفرسٹرکچر تبہہ آلی کا شکار ہے علاقے میں جگہ جگہ سیوریج کا پانی کھڑا ہے کہیں گلیوں میں سرے سے ہی سڑک نہیں تو کہیں مرکزی سڑک جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہے اہل علاقہ کے مطابق گزشتہ دو دہائیوں سے ہر شہری انتظامیاں اور بلدیاتی اس صبحی حکومتوں نے علاقے میں میٹھا پانی فرام کرنے کے کئی وعدے کیے اور سوانے خواب دکھائے مگر وہ وعدہ ہی نہیں جو وفا ہو گیا حال ہی میں اربوں روپے کے فنڈ سے میٹھے پانی کی لائنز بجھوائی گئی تھیں لیکن بانی نہ سکا سوسائٹی شروع سے ہی میٹھے پانی سے محروم ہے واضح رہے کہ سوسائٹی میں دو گروہوں کے آپسی ناتفاقی کی وجہ سے سندھ کوپریٹیو ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ایڈمنسٹیٹر بٹھایا گیا تھا اور چھ ماہ میں الیکشن کروا کر سوسائٹی کو ممران کے حوالے کرنے کا حکم دیا گیا تھا لیکن دو سال گزر گئے ہیں نہ ہی ایڈمنسٹیٹر صاحب آفیس آتے ہیں اور نہ ہی الیکشن ہوئے جس کے نتیجے میں سوسائٹی تباہ حالی کا شکار ہے اگر آپ کے علاقے یا آپ کی سوسائٹی میں اس طرح کے مسائل ہیں تو ہم سے ہمارے سوشل میڈیا پیچ پر رابطہ کیجئے یا پھر ویڈیو میں دیئے گئے نمبر پر ہم سے رابطہ کریں اور تمام تفصیلات ویڈیوز بمتصویر کے ساتھ بھیجیں